اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع، انعام کا موقع، یوم الجوائی کے طور پر عید کا دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے دو بڑی عبادتیں ہیں، ان دو بڑی اور مشکر عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی کا موقع دیا ایک مزدور جب، ایک کام کرنے والا جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے اس کا دن جب پورا ہو جاتا ہے، اس کا روز مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مالک اس کو انعام دیتا ہے اس کو اس کی مزدوری دیتا ہے اور جس وقت وہ اپنے مالک کے ہاتھ سے انعام حصول کرتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی کا بار نہیں رہتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور مسلمانوں نے ان روزوں کو ادا کیا، ان روزوں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اس حکم کی تکمیل تھی اور اس حکم کو پورا کیا اللہ کی توفیق سے اپنی طاقت کے بقدر پورا کیا اللہ تعالیٰ نے انتیس دن کے روزوں کے بعد سے خوشی کا موقع انعام کے طور پر جو دیا اسی خوشی کے موقع کو اور اسی انعام کے موقع کو اگلی بھی ترتا جاتا ہے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد کہ جب انسان اپنا دھروار، اپنے بیوی، بچے، اپنے ماں باپ، اپنا تاروبار سب کو چھوڑ چھار کر جب بیداللہ شریف جاتا ہے اتنا طویل سفر اختیار کرتا ہے اس کے لئے اپنے جسم کو بھی تھکاتا ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے تو پھر اس حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا موقع دیا اس خوشی کے موقع کا نام کی دلالعہاب ہے جس کو ہم قربانی کا دین کہتے ہیں آج دیگر سپیتر ہے رمضان مبارک کی تکمیل کے بعد روزوں کے مکمل ہونے کے بعد خوشی کے موقع پر ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں آپ حضرات کے خدمت میں سب سے پہلے مبارک باری پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم اور نئی مزجد میں ہم پہلی مرتبہ اپنی دین منا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ہم عیق کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بے انتہا اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی برکت سے اس بستی میں اللہ تعالیٰ بے انتہا کی برکتوں اور رحمتوں کے پیشلے فرمائے ہیں جب کوئی عبادت پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ جب کوئی عبادت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد دو عمل کا عطم دیا گیا پہلا عمل یہ ہے کہ عبادت کے پورے ہونے کے بعد انسان کو یہ کہا گیا مسلمان کو عمل کرنے والے کو عابد کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ کہنا ہم میں سے کتنے سارے ہیں جنہوں نے رمضان کے بلکہ ہر ایک میں رمضان کے روزے رکھے حتیٰ کہ بیمار ہونے کے باوجود نامساہید حالات میں بھی انہوں نے اپنے روزوں کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے جو ہے روزے رکھنے کا روزے کا حکم دیا اور اللہ کی توفیق سے روزے رکھے ان روزوں کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ کہنا ہے میری تو کوئی طاقت نہیں تھی میری تو کوئی سکت نہیں تھی آپ کی توفیق سے آپ کے حکم سے آپ کے طاقت دینے سے میں نے روزے رکھے یہ جو جذبہ ہے اس جذبے کو زبان سے اور دل سے ادا کرنا ہے اسی کے لئے کہاں اللہ کا شکرہ ادا کرنا چاہیے ایسے موقع پر شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال جائے کہ تمہیں کیا عبادت کی تمہاری عبادت تو بہت چھوٹی ہے اور ہمارے سامنے حضراتِ صحابہ کے بڑے بڑے واقعات اور ان کی بڑی بڑے عبادتیں جو ہے وہ پیش کرتا ہے شیطان کہ حضراتِ صحابہ تو اس طرح عبادت کرتے تھے کہ اگر باغ میں نماز پڑھتے ہیں اور دیکھا کہ کسی جھار کے اندر گیا ہے تو اس پرندے کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا وہ نماز پوری کرنے کے بعد پورا باغ جو ہے وہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے وقت کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس پرندہ اور باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل آیا تو میں نے یہ میرا باغ اللہ کی راہ میں وقت کر دیا حضراتِ صحابہ نے تو وہ عمل کیا کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے دشمن تیر چلا رہا ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں عبادت تو وہ تھی تم نے کیا عبادت کی ہے یہ شیطان کی طرف سے عبادت کو چھوٹا کر کے ہمارے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور عبادت کی ایک دسم سے عبادت کے سلسلے میں ہمارے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے تاکہ انسان آہستہ آہستہ عبادت سے دور ہو جائے کہ میں کیا عبادت کر سکتا ہوں میری کیا طاقت ہے صحابہ جیسے عبادت میں نہیں کر سکتا اولیاء اللہ والی عبادت میں نہیں کر سکتا اللہ کے برگزیدہ بندوں جیسے عبادت میں نہیں کر سکتا تو اس سے اس کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور اس مایوسی کے بعد آہستہ آہستہ وہ عبادت سے دور ہوتا جاتا ہے اسی شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے جیسے ہی عبادت پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کا شکر آدھا کیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نیک عمل کے بعد اللہ کا شکر آدھا کرتے ہیں میری تو کوئی طاقت نہیں تھی میری تو کوئی سکت نہیں تھی اللہ کی توفیق سے میں نے یہ عبادت کی ہے اللہ اس پر ہم آپ کا شکر آدھا کرتے ہیں کتنے ہم میں سے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے جنہوں نے پورے پورے مہینے کا اعتقاف کیا جنہوں نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا جنہوں نے داریت میں جو ہے پرانے مجید پڑھا اور سنایا اور جو ہے سنا جنہوں نے اس کے بعد جو ہے صلات اللہ لیل پڑھی اور تحجد کی نماز میں بھی وہوں نے قرآن مجید پڑھا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا اس پر سب سے پہلے نمبر پر زبان سے جو ہے الحمدللہ ہی کرنا چاہیے تاکہ یہ عبادت بارگاہ خدا لیلی میں قبول ہو جائے ایک عمل تو یہ اسی لئے اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جو خود صدیا لیا وہ یہ ہے کہ استغفال کیا جائے استغفال اللہ کہا جائے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے حکم سے آپ کے طاقت دینے سے میں نے یہ عبادت کی اور جتنی میں مجھ میں طاقت کی اتنی عبادت کی لیکن اس عبادت میں کوئی کمی رہ گئی اس عبادت میں کوئی پوتا نہیں رہ گئی نئے انسان بھومے بشر ہو گئی میرے جو ہے بہت سارے آگے پیچھے لوازمات ہیں ذہنی طور پر خشو خضو کے اعتبار سے کچھ سنتوں کے اعتبار سے کچھ آرام کے اعتبار سے مستحفال کے اعتبار سے عبادت میں کمی رہ گئی جیسا اعتقام آپ نے کہا تھا وہ نہیں ہو سکا جیسے صلاة التراویہ آپ نے آپ نے ہم سے مطلوع طلب کی تھی وہ ہم نہیں کر سکتے اس کی صفات کے اندر کمی آ گئی اس کے اعتبار میں کمی آ گئی اللہ ہم اس پر آپ سے استغفار کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عمل کے بعد استغفار فرماتے ہیں ہر بڑی عبادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا بلکہ اس سے بڑھ کر آپ سوچئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جب محلت دی پوری زندگی ایمان کی دعوت دی پوری زندگی اسلام کے لیے آپ نے اپنی وقت کر دی اور حضرات صحابہ کے درمیان انسانوں کے درمیان چل پھر کر آپ نے اسلام کی دعوت دے کر جس میں جہاد بھی کیا جس میں آپ نے بڑے بڑے تکلیفیں بھی اپائی پوری زندگی آپ کی عبادت کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق آپ نے بزاری ٹھکل کے مطابق بزاری لیکن جب آخری وقت آیا اور آخری صورت پر نازل ہوتی ہے اذا جار نصر اللہ والفط ورغید الناس یدخلون فی دین اللہی اقواجہ تو کہا جاتا فصبیح بحمی ربکا وسترک اپنے رب کی تصبیح کی تھی ہے اور اللہ سے استغفار کی گئی میری عبادت میں میری نماز میں کوتاہی رہ گئی میری صلاة الترابی میں کوتاہی رہ گئی میرے نوزوں کی صفات وہ نہیں رہی جو مطلوب تھی میرے حیث اکاف کی صفات وہ نہیں رہی وہ جو مطلوب تھی اللہ جتنی آپ نے تعقدی کیوں میں نے کیا اس پر آپ کا شکر ہے کوتاہی رہ گئی اس پر ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں یہ دو عمل عموماً بتائے گا کہ حضرت عبو ببر صدیف رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ کتابوں میں نقل دیا ہے جس نے یہ بتایا کہ جب کوئی انسان عبادت کرنے کے بعد اپنی زبان سے الحمدللہ اور استغفر اللہ کہتے تھا ہے وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے اس لیے ایسے موقع پر میں نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کے لیے آج ہم اس مسجد میں آئے ہیں اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اور کیسے بلایا رمضان المبارک کے روزوں کے جدیت طریق ایسی بنا گی کہ روزانہ ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو عزان ہوتی ہے عزان کی آواز سن کر ہم آتے ہیں روزانہ ہمیں بلایا جاتا ہے ہم کوئی اتنا حسن وغیرہ نئے کپڑے پہن کر نہیں آتے ہیں لیکن آج رمضان المبارک کے روزوں کی برکت سے ہماری دلوں کے اندر اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ بغیر بلایا ہم آگئے بغیر عزان کے ہم دورے دورے آگئے صبح فجر سے جلدی اٹھ کر ہم نے احتمال کرنا شروع کر دیا کہ مجھے غیب کی نماز کے لیے جانا ہے مجھے اللہ کا شکر آدھا کرنے کے لیے جانا ہے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ عیدگاہ نے یہ نماز ہوتی اور جو ہے سب باہر نماز پڑھتے ہو اور ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم اپنی نئی مسجد میں آئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ بغیر بلائے آل ہمیں آپ کو ہوت چکے اس کے بعد بوسرے نمبر ہوئے میں کوئی آپ حضرات کو مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا مایوسی مسلمان کا حصہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں کسی کسی تقریفیں آئیں غضوِ بد رکوا جس میں کامیابی نہیں اس کے بعد غضوِ اوحر ہوا جس میں ستر صحابہ شہید ہو گئے جماعت کتنی تھی جس میں ستر صحابہ جلے گئے تو کتنی بڑی کتنی بڑی تعداد کے اعتبار سے قلت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اس میں شہید ہو گئے غضوِ موتا کے موقع پر کتنی صحابہ کی تعداد شہید ہو گئی بلکہ تین جوان سپے سالر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جن میں شہید ہو گئے غزورِ بیرِ معونہ کے موقع پر ستر قرآنِ اکرام ستر علماءِ اکرام حضراتِ صحابہ جو قرآنِ مدید کے حافظ اور قارئے تھے وہ شہید ہو گئے یہ غم کے خادرات کو آتے رہتے ہیں یہ غم اور فطر کے بادل کو آتے رہتے ہیں دنیا میں چھاؤں بھی آتی ہیں دنیا میں دھوٹ بھی آتی ہیں دنیا میں خواہدار راستہ بھی ہوتا ہے دنیا میں نہائیت بکی سڑک بھی ہوتی ہے دونوں چیزیں آتی ہیں کبھی درمی ہے کبھی سردی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن سالوں میں جن ایام میں اگر یہ حالات آئے تو آپ نے کوئی ماتن کی چادر نہیں بچھائی آپ نے کوئی آپ کے معاشرے میں کوئی ماتن نہیں تھا آج ہم سب دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے دل ہمارے دکھی ہے کہ یہ عام وبا کے اندر یہ عام بیماری کے اندر ہم میں سے کتنے ہیں جن کے آئیتزہ اور اطربہ چلے گئے ہم میں سے کتنے ہیں جن کے کسی کے والد چلے گئے کسی کی والدہ چلی گئی کسی کے بھائی کسی کا بھائی چلا گیا کسی کی بہن چلی گئی کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ عید کے موقع پر عید کی نماز کے بعد اپنے والد سے جا کر عید مبارک کرتے تھے آدم کے والد ان کے گھر میں نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی ماں کے پاس جا کر ان کے آنچھر پکر کرنے کے لئے کہتے تھے کہ امہ جار آج عید تاری ہے اور میں آپ کی دعاوں کا مقال ہوں میری کامیاری کے لئے دعا کر دیتی ہے آج ان کے پاس وہ دامل اور وہ دوپر تپر کرنے کے لئے وہ وہ سوئیس نہیں ہے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے بہنے موجود تھی جو اپنی بہنوں کو پون کر کے یا جو اپنی بہنوں کے پاس جا کر اور ان کو ایک مبارک کہتے تھے اور سال بھر کی جو ہے ان کو دعائے دیتے تھے کامیاری کی اور وہ بہنے ان کو دعائے دیتی تھے لیکن آج ان کے درمیان ہوں نہیں کتنے بھائی ہیں جو آج ہوں میں نہیں ہیں ایسے موقع پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو اللہ کے مقرب و قریبی ہوتے ہیں یہ آزمائش ہے میرے اندر یہ حمد نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بلو اور میری زبان سے یہ نکالو کہ یہ ہمارے کردود کا نتیجہ ہے یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے مجھے سب سے میرا دل ساتھ ہے میری زبان پر یہ نہیں آرہا ہے کہ میں یہ کہوں میری زبان میں یہ طاقت ہوگی یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی جانب کی آزمائش ہے یہ اللہ کی جانب سے انتہان ہے اور اس انتہان میں کامیاب ہونا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اسے لیے ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے میں ان سب کے حق میں جو ہے ان سب کی خدمت میں تازیتی کریمات پیش کرتا ہوں جن کے والدیں جن کا یا عزت عقربہ جن کے رشتہ دار جن کے متعلق اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی مفیرت فرمائے اللہ ان سب کے درجات کو بدن فرمائے اللہ ان سب کے ان سب کی قبروں کو جو ہے نور سے منور فرمائے ایسے موقع پر میں اپنے گھاؤں کے ان نوجوانوں کو بات پیش کرتا ہوں ان کے ان خدمات کو سراختے ہوئے پوری بستی کی جانب سے بستی کے چپے چپے اور ذرے ذرے کی جانب سے ان کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر آپ کو خدمت کے لیے قبول فرمائے کسی نے کسی بیمار کی خدمت کی کسی نے کسی کسی کو جو ہے اکسیجن کا پورتل نہ کر دیا کسی نے کسی بیمار کو ہسپیٹل تک پہنچایا کس نے کیا کیا خدمت کی ہوگی کتنے بیمار ایسے ہوں گے کتنے خاندان والے ایسے ہوں گے کہ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کسی نے مانی مدد کی ہوگی کسی نے جانی مدد کی ہوگی کسی نے حافت دیا ہوگا کسی نے پشورا دیا ہوگا کسی نے ہاں اڑھا کر دعا کی ہوگی اے اللہ یہ میرے گانواں والا یہ تیرے محلے والا یہ میرا پڑوسی بیمار ہے اللہ تو اس کو شفاہ عطا کرما اس لئے سب اچھی طرح سے سوچا ہوگا کہ یہ آدمی اچھا ہو جائے یہ عورت اچھی ہو جائے یہ بچہ اچھا ہو جائے تو اللہ یہ اچھی بات رہے گی جس نے ایسا سوچا ان سب کے لئے بھی مبارک بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھیں ان نوجوانوں کا بھی شکریہ آدھا کروں گا ایسے موقع پر جنہوں نے رات دن کھایا ہو کر قبرستان میں حجمت ہم جانگی بہت بڑی حجمت ہے بہت باتا انہیں بستی کا اس سے بڑی حجمت نہیں ہو سکتی کہ جو ہے روزے کے حالت میں راتوں کو جاگ جاگ کر ایک ایک میں بلکہ کبھی کبھی دو دو تین دن قبریں خودنے کا موقع آیا اور انہوں نے وہ جا کر وہ قبریں بنائی اپنا پسینہ دیر آیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک گند پر ہزاروں ہزاروں نیکیاں آپ کے نام احمد یا اللہ تعالیٰ لکھے گا مبارک باری کے لائے مبارک باریٰ ہیں ان سم حضرات کو جنہوں نے بستی کی خدمت کی چاہے کسی نے کھانا کھلا کر خدمت کی کسی نے غریبوں کا تعاون کر کے خدمت کی ایسے وقت پر ضرورت پڑتی ہے انسان کسی انسان کے لیے اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعالیٰ کے لیے کچھ گم نہ چھے کر رو گیا انسان کا درد انسان کی تکلیف کا احساس ایک انسان کی تکلیف کا اپنے دل میں اس کا جملہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ایسے موقع پر نمالی رسلی ہیں اطراف میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے تو اس وقت عید کے موقع پر وہ اپنے عیضہ اقربہ والدین ان کو کھویا ہوئے ہوں گے ان کا انتہار ہو چکا ہوگا وہ اس وقت نہیں ہوں گے اتنے یقین چھوٹے بچے بھی ہوں گے ایسے موقع پر ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے بہت مشہور واقعہ ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے عید کا دین ہے آپ عید کے لیے مدینہ منورہ نے اپنے بجرے مبارک سے کپڑے پہن کر اچھا لباس پیت کا لباس پہن کر آپ عیدہ کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ گری میں کچھ بچے پھیل رہے ہیں انہوں نے بھی نیا لباس دیبے دن کیا ہوا ہے اور جو ہے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور وہ پھیل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں لیکن دیکھا کہ کونے میں ایک بچہ چھوٹا سا وہ پرانے لباس میں پھٹے ہیں کپڑوں کے اندر وہ کھڑا ہوا ہے اس نے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حسن بری نگاہ ہوتے ان پھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہا ہے سربارے کونین جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اس چھوٹے سے بچے پر جا کر پڑی اور آپ کی نگاہیں وہاں جا کر رحمت بری نگاہیں جب اس بچے پر پڑی آپ اس بچے کے پاس تشریف لیں گے پوچھا بیٹا کیا ہوا کیوں عید کا دین ہے عید کے دین تم نے نیا نباس کیوں نہیں پہنا اور تم کیوں رو رہے ہو یہ خوشیاں منانے والے بچوں کے ساتھ تم خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو اس بچے نے کہا حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا میں یقین بچہ میرے والد اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور مجھے نیا کپڑا پہنے والا اس زمین پر ہت کوئی نہیں ہے میں کس موں سے خوشی مناؤں میں کس جذبے سے خوشی مناؤں جب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو میں کیسے ہزگا جاؤں گا اور میں کیسے میدان میں میں کیسے گھر میں بچوں کے ساتھ شیل ہوں گا میں کیسے خوشی مناؤں گا اور بان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی نماز کے لیے دو گانہ آدھا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور واپس اپنے ہجرے کی طرف اپنے گھر کی طرف ہاتھ تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو گھسک کرا بھی دیئے اس بچے کو نہلا بھی دیئے اس کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدھا بھی گیا اور دار حسن حسین کا کوئی اچھا جوڑا ہو وہ جوڑا ہمیں دے بھی دیئے اس کے کپڑے ہمیں پہنچا دی دیئے چنانچہ حضرت حسن کے یا حضرت حسین کے کپڑے آئے اگر وہ بچہ حضرت عائشہ کے ہاتھ ہو وہ جوہے تیار ہوا اس میں نئے کپڑے پہنے اب جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کو اپنے گندے پر بٹھا کر اگرہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بچہ مچن مچن کے کہہ رہا ہے ہے کسی کا بات کہ جس کا بات میرے بات سے زیادہ بڑھ کر عزت ہو رہا ہو ہے کسی کا بات کہ جس کو اللہ نے ایسا بات دیا ہو نموت کے گندے پر بیٹھ کر وہ چھوٹا یقین بچہ اگرہ کی طرف جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہم درد ہم اپنے دیل کو ایسا نرم کریں کہ ہمارے دل میں ہر ایک کا درد آ کر بیٹھ گیا لوگوں کے سلسلے میں پسادتے پر لوگوں کے سلسلے میں بدگمانی لوگوں کے سلسلے میں جو ہے غلط خیالی اس سے ہمیں اپنے آزار ہونا چاہیے دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے دنیا بہت پھیل چکی ہے اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے میں اپنا دل نسالِ آئینہ شفاق رکھتا ہوں میں اپنا دل نسالِ آئینہ شفاق رکھتا ہوں مجھے اچھا نہیں رکھتا کسی سے بدگمان ہونا آج دیت کے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اپنے دل سے ہر ایک کی قدورت کو ہر ایک کی نفرت کو ہر ایک کی برائی کو نکال دیکھنا چاہیے اور ہر دیت کے دل میں ہمارے دل میں ہر دیت کی محبت آ جانی چاہیے کوئی جنگ کی دنیا میں اچھائی بھی ہوگی اچھائی کو دیکھنے کا حکم دیا ہے برائی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اپنے دل کو انسانوں کی محبت سے انسانوں کی محبت سے اپنے دل کو معمور اور بھرگور لگ دینا چاہیے ایسے موقع پر آج اتنی مناسبت سے کہنا تو اور بھی تھا آج کل پلسطین میں جو چل رہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حالات بہت اچھے ہیں آج تک ایسی جنگ اہل پلسطین نے نہیں لڑی جیسی جنگ اس وقت وہ لڑھ رہے ہیں جیسا مقابلہ اس وقت وہ کر رہے ہیں ایسا مقابلہ تاریخ میں آج تک جو ہے اس وقت تک یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آج تک نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے دنوں نے اور اس سے صلاح الدین ایوبی وغیرہ میں جو مقابلہ کیا اب اس کے بعد آج اہل پلسطین آج وہاں کے نوجوان جو ان کو پرچہ دکھا رہے ہیں اور جو ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں انہوں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ہمارے حملے سے یہ ایسا ریاکشن اور ایسی جوابی کاروائی ہوگی انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا آج اسرائیل اور دشمن اسلام کا مسلمانوں کا دشمن دنیا کے سامنے ہاتھ جو کلمنت سماجت کر رہا ہے کہ حملے ہوا ہی گئے ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنولوجی دنیا کا سب سے بڑا دفاعی نظام دیفنس سسٹم آج اسرائیل کے پاس ہے لیکن چھوٹے چھوٹے روکیٹوں کے ذریعے سے ان کی نین حرام ہوئی ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بدر بھی ہوا وحد بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے عید کا مطابق ہم یہاں دو گانہ شکرانے کے طور پر ادا کرنے کیلئے پہنچیں ویسے تو دیندار طبقہ ہے علماء سے جڑا ہوا طبقہ ہے جاوہ تو تبدیل سے جڑا ہوا طبقہ ہے کوئی نئی بات کے نئی کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی نماز سال میں دو مرتبہ آچی ہے کبھی ذہن سے کوئی بات نکل جائے اور یہ رواج بن پڑا ہے کہ اخیر میں جو ہے نماز کی ترکیز بتائی جاتی ہے